اس وڈیو میں بات کریں گے کاسٹ بینیفٹ انیلسز کے بارے میں جس کو شارٹ فارم میں سی بی اے کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انیلسز ایک ایسی ٹیکنک ہے جو کسی پروجیکٹ یا اڈیسین کے فائدے اور نقصان کو دیکھنے کے لیے یعنی اس کو مقابلہ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس انیلسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کیا کسی پروجیکٹ کو شروع کرنا یا کوئی ڈیسین لینا ورث پائل ہے یا نہیں اس میں فائدے اور نقصان کو کلکلیٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا فائدے نقصان سے زیادہ ہیں سوچئے کہ ایک گورنمنٹ ایک نئے روڈ بنانے کا پلان کر رہی ہے کاسٹ بینیفٹ انیلسز کے ذریعے یہ دیکھا جائے گا کہ اس روڈ کو بنانے کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی جیسے کانسٹرکشن کاسٹ، مینٹیننس کاسٹ وغیرہ اور اس روڈ سے لوگوں کو کیا فائدے ملیں گے جیسے ٹائم سیونگ، فیول سیونگ، ایکسیڈنٹ ریڈکشن وغیرہ اگر فائدے کی ویلیو ٹوٹل کاسٹ سے زیادہ ہے تو یہ پروجیکٹ ورث وائل سمجھا جائے گا اسی طرح سٹارٹنگ کا بزنس اس کی ایک 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 زمپل ہے اگر آپ اپنا نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کاسٹ بینیفٹ انیلسز کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا جیسے کہ رینٹ، ایکیوپمنٹ، سیلریز وغیرہ اور آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں جیسے سیلز، پروفٹ وغیرہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمائی آپ کے خرچے سے زیادہ ہوگی تو آپ بزنس شروع کرنے کا ڈسین لے سکتے ہیں اسی طرح ایڈوکیشنل انویسٹمنٹ اس کی ایک ایک اگزمپل ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہائیر ایڈوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کاسٹ بینیفٹ انیلسز میں آپ یہ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن کی کاسٹ کیا ہوگی جیسے فیس، بکس، لیونگ، ایکسپینس وغیرہ اور آپ کو کس طرح سے یہ انویسٹمنٹ فیوچر میں فائدہ دے سکتی ہے جیسے کہ بیٹر جوب اپرچنیٹیز ہائیر سیلری وغیرہ اگر فائدہ زیادہ لگتے ہیں تو ایڈوکیشن میں انویسٹ کرنا آپ کے لئے ورثوائل ہوگا یعنی قابلے قدر ہوگا سو کاسٹ بینیفٹ انیلسز ایک اہم ٹول ہے جو دسی این میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کوئی پروجیکٹ یا دسی این فائننچلی اور پریکٹیکلی آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا یا نہیں سو آئی ہوپ سو آپ کو کاسٹ بینیفٹ انیلسز کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فاربر انفرمیٹنگ میں لیٹس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائبہ چینل